نہیں تو تباہ کر دیا اللہ والوں کا حال یہ تھا ان کی سب سے بڑی جنگ اپنے نفس سے ہوا کرتا آج ہم اپنے نفس ہار گئے لوگو اپنے نفس نے ہمیں ہرا دیا لوگو ہمارا نفس نے ہمیں تباہ کر دیا جمدانِ محشر ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا کوئی کسی کا ساتھ دینے تیار نہ ہوگا اے نفس کی ماننے والوں اے شیطان کی تباہ کرنے والوں رب فرماتا ولا تتبیع خطوات شیطان شیطان کی تباہ نہ کرو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم اس کی تباہ کر رہے ہیں میدانِ محشر ہوگا رب فرمائے گا یہ بتا تُو نے شراب کیوں پی تھی رب فرمائے گا یہ بتا تُو نے نماز کیوں چھوڑی تھی رب فرمائے گا یہ بتا تُو نے چھوڑی کیوں کی تھی رب فرمائے گا یہ بتا تُو نے زنا کیوں کیا تھا رب فرمائے گا یہ بتا تُو نے ڈاں کا کیوں ڈالا تھا رب فرمائے گا یہ بتا تُو نے بیاس کیوں کھایا تھا رب فرمائے گا یہ بتا دوسرے کی مینڈے کیوں کھا ٹیڑی رب فرمائے گا یہ بتا پڑوسی کو کیوں ستایا تھا رب فرمائے گا یہ بتا والدین کو تُو کیوں ستاتا تھا تو جواب ہوگا مولا میں تو نماز پڑھنا چاہتا تھا مگر شیطان نے بتا دیا مولا میں زنہ کرنا نہیں چاہتا تھا مگر شیطان نے کرا دیا جبکہ یہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا نہیں ہو سکتا بلکل نہیں ہوگا کوئی کسی کا مدر کر دے اور اس کو حاکم سزا دے دے عمر قید کی پھر وہ یہ کہے مجھے پتا نہیں تھا مجھے تو فلا نے کہہ کے مدر کرا دیا فلا نے کہا میں نے اس کے کہنے سے گولی چلا دی کہ حاکم مان جائے گا اسے چھوڑ دو نہیں مانے گا کسی کے کہنے سے بھی چلایا لیکن تجھے تو پتا تھا نا کہ مدر کی سزا کیا ہوتی ہے تجھے تو سزا ملے گی اللہ اللہ رب شیطان سے پوچھے گا کیا تُو نے میرے بندے کو بہکایا تھا جبکہ یہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا سننی ہو مگر پھر بھی رب پوچھے گا کیا تُو نے میرے بندے کو نماز سے روکا تھا درس کرے گا مولا یہ کیسی بات کر رہا اے مکانہ اے مولا میں نے اسے ہاتھ پکڑ کے نہیں روکا تھا مزی جانے سے میں نے تو اس کے دل میں وسوسہ ڈالا تھا نماز مت پڑھ کہاں چکر میں پڑھ رہا بڑی سردی پڑھ رہی یہ فجر میں بڑی اچھی نین آرہی یہ کیوں اٹھ رہا میں نے دل میں وسوسہ ڈالا تھا مولا میں نے تو خالی وسوسہ ہی ڈالا تھا تُو نے تو قرآن میں کتنی مرتبہ فرمایا نماز قائم کرو نماز پڑھو اس نے تیری بات کیوں نہیں مانی میری کیوں مانی مولا تیری کیوں نہیں مانی تُو نے تو قرآن میں جگہ جگہ کہا نماز قائم کرو نماز پڑھو نماز بے حیائی بری باتوں سے روکتی ہے نماز جنت کی کنجی ہے مولا تُو نے تو بار بار کہا تھا تُو نے تو مولا قرآن میں کہہ دیا تھا زنا کرنے والے عورت اور مرد دونوں کو سو سو گوڑے لگائے جائیں تُو نے تو قرآن میں بیان کر دیا تھا میں نے جب زنا کی خوبصورتی اس کے سامنے پیش کی تو یہ زنا کے قریب کیوں گیا اس نے میری بات کیوں مانی تیری بات کیوں نہیں مانی رب اور جلال میں آئے گا بات حقیقت ہے لوگو رب اور جلال میں آئے گا آج ہمارے نفس نے ہمیں آ لیا ہمارے نفس نے لوگو ہمیں تباہ کر دیا آج ہمارے اخلاق ایسے ہیں اگر بات کرو تو لگتا ہے کہ ہم پتہ نہیں کتنی دنوں کے بھنے ہوئے غصے میں بیٹھے تھے لوگو اخلاق اچھے کرو جس دن تمہارے اخلاق اچھے ہو گئے نا میرے نبی فرماتے ہیں ہم جنت کی زمانہ دیتے ہیں باب باب بے شک سلام نہیں کرتے ہم آپس باب باب بے شک سلام کا ماحول ہم نے ختم کر دیا آتے ہیں تو سلام کرتے ہوئے شرم لگتی ہے بھئی نوجوان لڑکا جی سے سلام کرتے ہوئے شرم لگ رہی تھی میں دیکھ رہا ہوں کہ کہ کہیں پر ناچنے کی محفل ہو رہی ہے کہیں ناچ گانا ہو رہا تو ہی سٹیج پر چل کے خوب ناچ رہا اب ساری شرم ختم ہو گئی خالی سلام کرنے میں اسے شرم ہے خالی جو ہے نازان پڑھنے میں اسے شرم ہے لیکن آج ناچنے کی بات آئی تو سب سے بڑھ کے ناچ رہا اے لوگو ہمارے نفس نے ہمیں تباہ کر دیا ہے آج کے بعد قسم کھا کے اٹھو کہ ہمیں نفس کو ہرانا ہے ہمیں نفس کی نہیں ماننا ہے ہمیں نفس کو نیچے دکھانا ہے ہمیں فتح حاصل کرنا اپنے نفس اور جو نفس سے جیت گیا نا اور جو نفس سے جیت گیا نا کیسے جو نفس سے جیت گیا نا تو پھر سن لیجئے وہ ہر جگہ جیت جائے گا پھر وہ کہیں نہیں ہارے گا نفس نے ہمیں ہارا نفس نے ہمیں تباہ کر دیا سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں کوئی حاضر ہوا نا تو کیا دیکھا بڑی خوبصورت عورت ہے بڑی حسن و جمال والی اور سولی پہ لٹکائی گئی سولی جانتے ہو نا زبان میں بھی جو ہے تقویہ لگا دیا جاتا ہے اور اس کے ہاتھوں میں بھی کیلے ڈھوک دی جاتا ہے اور کوڑوں سے اس کی پٹائی کی جاتا ہے جی مامرہ آئے حاضر ہوئے سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں حضور وہ بڑی حسن و جمال والی خوبصورت جوان عورت ہے اس کو اتنی ختمناک سزا کیوں دی جا رہی ہے اے آقا اس کی کیا خطا ہے اس نے کونسی غلطی کی ہے میرے غوث نے فرمایا جسے تم عورت دیکھ رہا ہو نا خوبصورت عورت جو تمہیں نظر آ رہی ہے نا وہ خوبصورت عورت نہیں ہے وہ نفس ہے عبدالقادر کے ہاں نفس کی ایسی پٹائی کی جاتی ہے وہ عورت نہیں ہے وہ نفس اینا عبدالقادر کے ہاں نفس کی ایسے ہی پٹائی کی جاتی ہے عبدالقادر کے ہاں نفس کو سولی پر چڑھا دیا گیا ہے عبدالقادر کے ہاں وہ کام ہوتا ہوئے جس میں رب کی رضا ہوتی ہے عبدالقادر کے ہاں وہ کام نہیں ہوتا جس سے رب نراز ہوتا ہے نعرِ تقبیر نعرِ انسانت نعرِ قوسیت مفتی گلفام رام فری مسلکِ آنا حضرت نعرِ تقبیر ولی کے ہاں نفس بلکل مار دیا جاتا ہے نفس کے کہنے سے کوئی کام نہیں ہوتا ولی کے ہاں کام ہوتا تو رب کی مرضی سے ہوتا تبھی تو رب فرماتا کہ جب ولی میری مرضی سے کرتا ہے تو چلتا ولی ہے پیر اس کا ہوتا چلنا میرا ہو جاتا ہے زبان اس کی ہوتی ہے بولنا میرا ہو جاتا ہے کہنا اس کا ہوتا ہے حکم میرا ہو جاتا ہے با 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 بے سکتا ولی بولے تو وہ رب کا بولنا ہے ولی چلے تو وہ رب کا چلنا ہے اور ہمارا حال یہ کہ ہماری دعائیں قبول ہو رہی ہیں ہوں گی کہاں سے جب نفس کی اتنی مانے پڑھیں کہ ہر بات نفس کی ماننا ہے تو مجھے بتائیے پھر ہمارا مولا کہاں سے ہم سے راضی ہوگا لوگوں بتائیے کیسے راضی ہوگا توبہ کرو آج میں وہ چور بتا رہا ہوں جو دیکھتا نہیں وہ چور بتا رہا ہوں جو سب سے خطرناک ہے دیکھتا نہیں ہم کہنے نہیں 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 ہمیں غلط کام نہیں کرنا ہے ہم جو ہی یہ نہیں کرنا یہ دیکھ لیں نفس کی بھی مان رہا کہ نہیں مان رہا کر تیرا نفس تیرے اوپر غالی ہے تو سمجھ لیں تیرے نفس نے تبہ برات کر دیا تباہ کر دیا تیرے نفس نے آ لیا نفس بہت خطرناک چیز ہے نفس ایسی چیز ہے بیٹے بیٹھ جا میرے لال بیٹھ جا بیٹھ جا آج حال یہ ہے کہ آج اتنے چینل لوگ آگے ہیں کہ میں خود حیرت میں ہوں برحال چلیئے ان کا بھی کام ہے یہ بھی بیچارے خدمت انجام دے رہے ہیں یہ شیئر کریں گے اس سے کتنی لوگ سن کر کے ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ سن کر کے بھی عبرت حاصل کر لیتے ہیں برحال لیکن ان کو بھی جو پیچھے بیٹھیں ان کا بھی حق ہے انہیں بھی دیکھنے دیجئے انہیں بھی سننے دیجئے سردی میں بیٹھیں آپ کو بات سمجھ ماری ہے نہیں آرہی ہے نا دیکھیں یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا یہ بھی نفس کہتا ایسے کر کے کہاں چکر میں پڑ گیا مفتی گلفام کونسی تقریر کر رہے ہیں یہ تو نیرے جنتی بنائے دے رہے ہیں بات ہے کہ نہیں ہے یہ لوگوں جو ہمارے درمیان سے نواب صاحب کی صورت میں چلے گئے ایک دن ہمیں بھی جانا ہے جانا ہے کی نہیں جانا ان کے اندر یہ خصوصیات تھی کہ اخلاق اچھے تھے آج لوگ ان کے اچھے اخلاق کی تعریف کر رہے ہیں یہ لوگوں زندگی کم سے کم ایسے گزارو کہ مرنے کے بعد لوگ تمہاری تعریف کر رہے ہیں اگر مرنے کے بعد جس کی تعریف زیادہ لوگ کر رہے ہیں سمجھ لینا کہ رب اس سے راضی ہے ایسی تو زندگی گزار کے جاؤ ڈانکے ڈالنا ہے ہم لوگوں کی مینڈے کٹ کے ہم نے چک چھوٹے کر دیئے چک روٹ چھوٹے کر دیئے پڑوسی کو ستا رہے ہیں ماں باپ کو ستا رہے ہیں جھونٹ بول رہے ہیں حرام کھا رہے ہیں نماز نہیں پڑھنے ہیں تو یہ لوگوں جب مریں گے تو کون ہماری تعریف کرے گا جو ہم کر کے کہیں کوتک اور ککرم وہی بیان کیے جائیں گے بات ہے کہ نہیں ہے وہی کوتک ہمارے اور وہی ککرم بیان کیے جائیں گے نفس بڑی خطرنا چیز ہے کیا ہے نفس بڑی خطرنا چیز ہے فرشتو نرکیت مولا یہ انسان کو تُو دفل مخلوقات کیسے بنا دیا ہم تو تیری اتنی ہمد و سنا کرتے رب نے فرمایا فرشتو تم نہیں جانتے میں نے اسے نفس بھی دیا ہے اور نفس ایسی چیز ہے کہ نفس سے لڑکے اگر وہ میری بارگاہ میں آ رہا ہے اور نفس کو ہرا کہ اگر مجھ تک پہنچ گیا تو بڑی بات ہے فرشتو میں نے تمہیں تو نفسی نہیں دیا فرشتو میں نے تمہیں تو نفسی نہیں دیا عرض کرنے لگے مولا نفس دے کے تو دے ہم نہ کریں گے کوئی خطا رب نے دو پرشتو کو نفس دے کے دنیا میں انسان بنا کے بھیج دیا ہاروت و ماروت قرآن میں ذکر ہے دونوں کو بھیج دیا تو ہمیں دے نا اب بغل میں مسلح ہاتھ میں تفض بھی اس کے علاوہ کچھ ہے نہیں کچھ نہیں کریں گے اللہ یا اللہ مگر نفس بڑی خطرنات چیز ہے پیاریا جس نے نفس کو مار لیا اللہ اسے ولی بنا دیتا ہے رب بولو نا یار سبحان اللہ جب تک نفس کو نہیں مار لگے جب تک ولی بن ہی نہیں سکتے نماز پانچ ٹیم کی پڑھ رہا سمجھ لیں نا نفس بتا رہا ہوں کیا چیز ہے پانچ ٹیم کی اب میں کھانا کھانے بیٹھا میرے پاس سید صاحب بھی بیٹھے ہیں کھانا کھانے نقیبہ علیہ سنت عمران صاحب بھی بیٹھے ہیں میں بھی بیٹھا ہوں توجہ توجہ کرنا توجہ کرنا توجہ ہے کہ نہیں ہے یہ دونگا آئے لیک پیس کہی ایک رکھے ہیں میں پانچ ٹیم کی پڑھ لوں مکتی صاحب بڑے نیک ہے مگر نماز پڑھ لیا کہ میرا قرضہ چاہے اتار رہا ہوں مگر کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ نفس کے چکر میں آگے کہیں برباد بھی ہو رہا ہوں اب رکھیں میرا دل بولا بڑے اچھے اچھے لیک پیس ہے کہ عمران بھائی نہ اٹھا لیں اور سید صاحب نہ اٹھا لیں اس سے پہلے حملہ تو کر دے اور حملہ کر دیا اور حملہ کرنے کے بعد میں میں نے دونوں لیک پیس اپنے آگے اب سید صاحب سوچ رہے ہیں یار کم سے کم یہ کی چھوڑ دیتا عمران صاحب سوچ رہے ہیں یار تھوڑے ہی چھوڑ دیتا میں نے اپنے نفس کی مان لی اپنے بھائی کا دن دکھایا اپنے بھائی کا کہیں پر حق بھی مارا یہی تو نفس ہے یہی تو نفس ہے اور جب ہم اس نفس کی مانیں گے اب نمازیں ایک طرح پڑھتے رہو نمازیں کچھ نہ کریں گی تیرے نفس نے تجھے برباد کر دیا ہے